ارے بھائی یہ لو رہیل بیاں نہیں نہیں مامو اس کی کیا ضرورت تھی بانجو کو مان ہوتا ہے مامو بھائی آداب بول آداب مامو آپ مدہ بیان کرو اب بھائی مدہ کونسا بھائی سیری سی بات ہے ہم نے بھوت کو بھگائنے مامو یہ آج کل کے دور میں بھوت موت کی بات کر رہے ہیں آپ آپ تو اکلمند آدمی ہیں میں تو بلی بھی نہیں کرتا ان چیزوں پہ دیکھ اگر بھوت نہیں ہے تو مجھ پہ اور بختوں پہ کیا ہے مامو وہ بختوں سستہ ناشا کرتا ہے اور اس نے بھی کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے نہ تو میں نے ناشا کی ہے اور نہ میں نے کسی کو ناشا کروایا ہے اور نہ بی بی صاحب کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے یہ لو پہلے آپ لوگ چاہے چاہ پکڑو یہ لو بھائی رویل بھائی ڈاکٹر صاحب آچھا اگر ایک بیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعیتاً صاحب یہاں پر موجود ہیں یہ اتا لقیقت ہے چلیں اگر مان لیا کہ بھوت ہے یہاں پہ تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پھر تو ہم پھر صاحب کو سمجھا سکتے ہیں نا کہ بی بی صاحب کو مکتی دے دیں نکتی نکتی نہیں تھیمور بھائی مکتی آزادی دے دیں مطلب بڑے صاحب کو ہم کو سمجھانا تو ہوگا نا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بڑے صاحب پہلے بہت مالیں گے یہ بتا رہا ہوں تھیمور بھائی ڈاکٹر صاحب رویل بھائی اس تاویز کے عورتے میں بڑے صاحب کچھ بھی نہیں کل سکتے بختو اس تاویز کی کوپیاں بنا دو ہم یہ پہن کے جا کے ان سے مزاکرات کریں گے آئیے ہو سکتا ہے مامو وہ بھوت ہے کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے جو ہم مزاکرات کرنے جائیں گے ارمیہ ہم کونسی حکومت کے لئے مزاکرات کریں گے ہم تو خانم کے لئے کریں گے آپ می چاہتے ہیں کہ خانم ہمی زندگی جی سکے اور خانم خانم تو کبھی نہیں سمجھا سکیں گے انہیں ایسے تو بڑے صاحب کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتے مطلب ہم خوشش تو کر کے دیکھ سکتے ہیں نا اچھے اس بارے میں نا کچھ اہتیاتی تھا ڈبیریں بڑے صاحب جو ہے نا ان کو اچھی آواز میں بات کرنا پسند نہیں ہے وہ شور شرابہ بلکل پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم جب بھی جائیں گے نا ان کے ساتھ مزاکرات کرنے کے لئے تو اپنی آواز کو تھوڑا دیمیں رکھنا پڑے گا امیہ ان کے سامنے آواز نکل جائے بہت ہے اچھی تو بہت دور کی باتیں وقت ہو بھائی بیتہمور بھائی یہ تاویز کے ہوتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو میں جاتا ہوں یہ اس کے کھاپیاں بنوا لیتا ہوں ہاں بس اب آپ جائیں نا تاویز بنا کے لائیں ہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں جائیں کھڑے کیوں ہے ڈاکٹر صاحب رویل بھائی تایمور بھائی وہ پھیر صاحب جو تاویز بنا کے دیتے ہیں نا تو وہ آدھیے کے طور پر تاویز پانچسو روپے کے چارج کرتے ہیں اچھا ہاں تو ایسا کریں نا تایمور میں اپنی ایدی پکڑائیں ہاں ہاں صاحب ہم بھائی تے ہیں عمدرہ سور روپے ہیں ہاں ہاں ٹھیک باقی میں عشق میں بھی لکھ لوں گا اور پھر آپ کو اس کو چیک بھی کر لیں اے میں جاتا ہوں اس کے کھاپیاں بنوا کر لاتا ہوں پھر ہم اپنا مشن شروع کرتے ہیں دیکھ پاتھسن سوچ تانی اگر کسی بھوت کے قبضے میں ہو تجھے کیا کرے گا برد آئے گا بھوت سے اس کو بھائے گا اس کو سمجھائے گا اس سے بات کرے گا بے خاف ہوگی بے تو بات بات پہ تانی تکی بیچ میں لے آتا ہے میں خیار ہوں نا میں میں ہوں جو جو سب کریں گے وہ کروں گا ہم تو یہ کرتے ہیں بھائی تمہور بیاں آرام سے کیا دیانو اگر نے ساتھ ہے وزیر چھوڑنے کی کیا ضرورت بس ایک چیز کا خیال رہے ہمیں یہ راز رکھنا ہے خانم جی کو دور دور خبر نہ پہنچیں خانش اگر نہیں پہنچے گی کہ ہم کیا رہ رہے ہیں اے دیکھو مطلب وہاں پہ بی بی صاحب کھاڑے پکوا پکوا مٹھا بنوا بنوا تھک گئی ہیں بچاری پاغل ہو گئی ہیں آپ لوگ یہاں پہ مٹ گئی نہیں ختم ہو رہی ہاں ہیید کا دین ہے کچھ کٹھے بیٹھے کچھ کھائیں پیئے ہاں چلے آجیں آپ لوگ پھر کھانا خراب ہو جانے سارا ہے ہاں ہم آرے آپ جائیے چلو پھر آجاو خراب جانے سارا کھانا پھر آرہم 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 بختو موسیقی 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 عبارہم آرہم 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 ہاں تو سچے کاؤں تو جب سے قبولے قبولے میں میں ہوتاں س میں بھاگ ہی رہے ہیں نہ ٹھیک سے شرمائی نہ روی اب اللہ اللہ کر کے سب ٹھیک ہو گیا تو شرماؤں بھی نہیں نئے نہیں کہنا تم شرماؤ لیکن ساتھ میں توبہ بھی کرو ہاں شیزا توبہ کیوں اچھے خاصے محبت کرنے والے شخص کو تم نے خان ساما جو بنا دیا ٹریننگ دیری باجو 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 کیا کہا خانم نے خانم نے کیوں بلایا تھا ان کو پتا تو نہیں چل گیا کونسا پلان ای وہی والا پلان بہت سے مزاقرات والا پلان وہ پلان تو خانم کو کسی نے نہیں بتایا لیکن خانم نے کچھ اور نانس کر دیا کیا کیاsoonس کیا بابو اسے ہی لئے چلی میں جان لے کے نا آپ کے لئے بھوت سے بات کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے ابھی نہیں کیوں ابھی کیوں نہیں ابھی کیوں نہیں کریں گے بھائی ستھا چیڑیا دا چمباوی بابل اسے اٹھا جانا تانی تانی یہ گانا گانے کا وقت نہیں ہے میں بتایا بھی کیوں نہیں کریں گے اوہ نہیں مامو گانا گانے کا وقت ہے اور لڈی بھی ڈالیں گے اور ڈھولکی بھی ہوگی میں نے نہیں کہا یہ خانم نے کہا ہے میں نے اتنا گانا گاؤکے گلے پاڑ دینا میں نے یہ آپ دونوں کو کیا ہوگیا بھائی لڈی بھی ڈالیں گے گانے بھی گائیں گے آپ چیہ باتیں کریے بہہکی بہہکی کائنات آپ بتائیں یہ کیوں بابلی ہوگی یہ شرما کیوں رہی ہے ہمیں کوئی بتائیں بھائی ڈاکٹر مامو خانم نے کہا ہے کہ چاند نگر سے ہماری کائنات کی رخصتی ہوگی اور ڈھولڈا پا بھی آج ہی شروع ہو نا اسی لیے چھن مانی مانی مجھنی آج سے ضروری آج ہی آرے بھائی آج کیوں پلان ہی طرح ہے ہمارا یہ اتنے دنہ آپ نے انتظار کیا دو چار دن اور کر لو بھائی پلان کیوں آگیا آج آپ مامو بھانجیوں کو تو بہت مان ہوتا ہے مامو پہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں مامو آپ نے تو میرا دل ہی دکھا دیا how could you بھلا ایسے ہوتا ہے مامو مار گئے مامو مار گئے مامو ٹھیک ہے آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ہم اکیلے جائیں گے اس بھوت سے بھوت سے مذاکرات کرنے مامو مامو رخصتی سے پہلے مذاکرات کر کے آ جائیں گے ہم جا رہے ہم ہمیں کوئی روکے نا ہم ڈرتے وڑتے نہیں ہیں ہاں جا رہے ہم اچھا ہاں سنو اگر ہم واپس نہ آئے تمہاری محبت کا مزار آپ وہیں بنا دیجئے گا اس بھوت والے کمرے میں ہم جا رہے ہیں اتنے کیوں جذباتی ہو رہے ہیں مامو ان کا نا مجھے کچھ اور ہی چکر لگتا ہے ورنہ اسے کون شیر کی کچار میں جائے گا شیر کی کچار میں نہیں وہ بھوت کے غار میں جا رہی ہے بھوگل میرے اک ہی مامو ہے خانم کی محبت میں نا وہ مار دیں گے خود کو چلو بھئی حاف تو پروٹیکٹ اس مامو ملتا ہے یہاں کیکٹی پیچھیکٹی بھی نگر سے میرے مηم کی طبیعا